السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا اکثر لوگوں کی پریشانیاں ہیں شکایتیں ہیں کہ پیٹ خراب رہتا ہے بڑی پریشانی رہتی ہے جلن رہتی ہے ایسیڈیٹی بنتی ہے تیزابیت پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے بزو نہیں رہ پاتا ہے بڑی ہے ہی بہت زیادہ پیٹ کے معاملے میں اکثریت ہے جو پریشان ہے لیکن ہم دوائیوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ غزہ کی طرف توجہ نہیں فرماتے ہیں جیسا کہ کسی نے فرمایا کسی نے شیر لکھے ہیں اور اشارہ میں سروع میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے جب تک کام چلتا ہو غزہ سے تب تک چاہیے بچنا دوا سے تو آئیے جیسے گرمیوں کا موسم آیا آپ گرمیوں کے موسم میں ہم گرم مسار استعمال کریں زیادہ تو ہمیں چاہیے کہ گرمیوں میں گرم و خوشک مسارے کے وجہے شرد و تر مسارے استعمال کیے جائیں یا کم خوشکی والے مسارے استعمال کیے جائیں گرمیوں میں گرم تاثیر والے مسارے کے وجہے تھنڈے یعنی تھنڈی تاثیر والے مسارے مثلا حل دی خوشک دھنیا سکھا ہوا دھنیا سفید زیرا الائچی دال چینی اچھا یہ دال چینی جو ہے نا یہ تھنڈے مسارے موئی سے ہے یہ ٹماتر لیمو دہی آلو بخارا ایملی ہرا دھنیا پودیرہ وغیرہ کھرانے میں ڈالنے مناسب ہوتے ہیں گرم مسارے ڈالنے ہوں تو کالی مرچ ہری مرچ یا پسی ہوئی لال مرچ وغیرہ کم مقدار میں ڈالیں یہ کم مقدار میں ڈالنا ہے اچھا زیادہ کوش کریں کہ ہری مرچ کے سالن ہی منائے اور ویسے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری جو سنت ہے لوکی شریف کا کھانا اس کو ہو سکے تو اپنے کھانوں میں شامل کیجئے کیونکہ ایک اکثریت ہے جو لوکی شریف کو کم پسند فرماتی ہے اکثر گھروں میں کم بنتی ہے لوکی لوکی ہے قدو ہے ان چیزوں کو استعمال فرمائیے قدو شریف زیادہ استعمال فرمائے ہو سکے تو دن میں ایک مرتبہ ہی سہی چاہے سہری میں یا افطاری میں آدھی روٹی ہی سہی جو کی استعمال فرمائیے انشاءاللہ یہ جو جو ہے نا اس کی تاثیر تھنڈی ہے یعنی گرم و خشک نہیں ہے اس کی تاثیر ٹھیک ہے اس کو استعمال کیجئے میں دیکھی گرمی سے بھی فاقہ ہوگا اور تیزابیت و انسر وغیرہ بننا ہوگا لوکی شریف جو اگر ہم نے تھوڑا سے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا امید ہے کہ پیٹ کے تمام امراض سے ہم شفاہ پا جائیں گے اللہ رب العزت کہنے سننے سے زائد نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے